بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to radiology vibes this is رمشا صادق so today we are gonna discuss about baby movement اب بہت سرے questions میرے پاس تھے کہ اگر تو بیبی کی جو movement ہے وہ right side پہ ہے تو کیا یہ baby boy ہے کیا یہ baby girl ہے اگر بیبی کی movement بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ فیل ہو رہی ہے تو is it baby boy اور a baby girl تو اس کا آنسر جو ہے وہ اس ویڈیو میں ہے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولئے گا سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو دے قویسٹن آرائز ہیر کہ جو بیبی کی موومنٹ ہے وہ آپ کو کن ویکس میں کب آپ کو بیبی کی موومنٹ فیل ہونا سٹارٹ ہوتی ہے اب الٹرا ساؤنڈ کی بات کی جائے تو الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو ٹین ویکس کے بعد بیبی کی جو موومنٹ ہے وہ فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی ایک سنالوجیسٹ ایک ریڈیالوجیسٹ جو ہے آپ کے بیبی کی موومنٹ ٹین ویکس کے بعد اس کو دیکھ لیتا ہے الٹرا ساؤنڈ پہ لیکن جو فیمیلز کو فیل ہوتی ہے بیبی کی موومنٹ جو موومنٹ ہے وہ ان کو فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں 20 ویکس سے پہلے موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کو فیل ہونا اور کچھ لوگوں میں ان کو موومنٹ 20 ویکس کے بعد فیل ہونا سٹارٹ ہوتی ہے اب بیبی کے جو موومنٹ ہے اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ بیبی کی پوزیشن سے ہے بہت سارے قویشن یہاں پہ آرائز ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بیبی کی جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ رائٹ سائیڈ پہ فیل ہوتی ہے اور بہت ساری فیمیلز یہ قوشن پوچھتی ہیں کہ بیبی کے جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ لیفٹ سائیڈ پہ فیل ہوتی ہے اگر تو آپ کا بیبی سفیلک ہے یعنی آپ کے بیبی کا جو ہیڈ ہے جو سر ہے وہ نیچے کی جانب ہے اور بیبی کی جو لیکس ہیں وہ رائٹ سائیڈ کی طرف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بیبی کی موومنٹ ہے وہ زیادہ رائٹ سائیڈ پہ محسوس ہوگی کیونکہ آپ کا بیبی جو ہے وہ لیکس سے کیک آؤٹ کرے گا رائٹ سائیڈ کو کیونکہ اس کی جو لیکس ہیں وہ رائٹ سائیڈ پہ ہیں اور اگر آپ کا بیبی سفیلک ہے اور بیبی کی جو لیکس ہیں وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہیں تو پھر بھی آپ کو جو بیبی کی موومنٹ ہے وہ زیادہ لیفٹ سائیڈ پہ محسوس ہوگی آپ کو بیبی لیفٹ سائیڈ پہ زیادہ حرکت کرتا محسوس ہوگا سیم ایس ایس کیونکہ بیبی آپ کا جو ہے وہ جب کیک آؤٹ کرے گا اپنی ٹانگوں سے تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے وہ حرکت بیبی کی زیادہ محسوس ہوگی اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں جو ہے اس بات کو کلیم کرتی ہیں کہ ہمیں نچلے حصے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے یا ہمیں نچلے حصے میں بہت زیادہ حرکت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا بیبی بریچ پوزیشن میں ہوتا ہے یعنی کہ بیبی کا جو سر ہے وہ اوپر کی جانب اور جو ٹانگیں ہیں وہ نیچے کی جانب ہوتی ہیں تو اس لیے جب بیبی کیک آؤٹ کرتا ہے تو آپ کو بیبی کی جو حرکت ہے وہ لیچلے حصے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے اب بریچ پوزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ بیبی آپ کا جو ہے وہ جب موف کرتا ہے آپ کو کیک آؤٹ کرتا ہے تو یہ پین کریٹ کرتا ہے بیبی جو ہے وہ جب کیک آؤٹ کرے گا تو مدر کو پین فیل ہوگی اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پوزیشن ہیں بیبی کے کیک آؤٹ کرنے کی بیبی کی موفمنٹ کی اب سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ بیبی آپ کا تھرو آؤٹ دی یوٹرس روٹیٹ کرتا ہے اب بیبی جو ہے وہ جب پورے یوٹرس میں روٹیٹ کرے گا تو سیم ایسا جہاں جہاں وہ روٹیٹ کرے گا وہ کیک آؤٹ کرے گا آپ کو جو ہے وہ وقت وقت سے بیبی کی موفمنٹ فیل ہونا ہوتی رہے گی آپ کو فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب مات کی طرف آتے ہیں کہ کیا بیبی کی موفمنٹ کا دعلق بیبی جنڈر سے ہے کیا رائٹ سائٹ پہ موف کرنے والا بیبی بائی ہوتا ہے کیا لیفٹ سائٹ پہ موف کرنے والا بیبی بیبی گرل ہوتی ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ بیبی کی جو موفمنٹ ہے وہ بیبی جنڈر سے کوریلیٹ نہیں کرتی اگر تو بیبی بوائی ہے تو وہ بھی تو وہ بھی رائٹ سائیڈ پہ یا پھر لیفٹ سائیڈ پہ موف کر سکتا ہے رائٹ سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ کیک آؤٹ کر سکتا ہے اور اگر آپ کے بیبی گرل ہے تو وہ بھی موف کر سکتی ہے آپ کو جو ہے وہ دونوں سائیڈ پہ مومنٹ فیل ہو سکتی ہے سو بیبی جنڈر کا تعلق بیبی پوزیشن سے یا بیبی کا جو پوزیشن ہے اس کا تعلق جنڈر سے ہرگز نہیں ہے اور یہ بہت ساری عورتوں کی پرانی کہاوت ہے بہت ہماری جو امیوں ہوتی تھیں یا بہت پرانی جو عورتیں ہیں انہوں نے ایک من گھڑت سی بنائی ہوئی ہے اب ایک فیمل ہے ان کو جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر زیادہ کیکس محسوس ہوئے رائٹ سائیڈ پر اس کو زیادہ مومنٹ محسوس ہوئی اور اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ بیبی بوائی ہوا تو وہاں سے ہی یہ من گھڑت بات نکل آئی کہ اگر آپ کا کہ اگر آپ کا جو ہے وہ بیبی رائٹ سائیڈ پر زیادہ موم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیبی بوائی ہے حالے کی حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ